آمر نے بنایا تھا پولیٹیکل فورسز کو کنٹرول کرنے کے لیے پولیٹیکل جماعتوں کو توڑنے کے لیے جب ہم یہ بات کہتے تھے اور عدالتوں میں بیٹھے جو جسٹس کرنے والے ہیں انہوں نے بھی اس وقت یہ باتیں کہیں جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی مگر جب ہم یہ بات کہتے تھے کہ یہ ایک ایسا قانون اندہ قانون کالا قانون ہے جس سے آپ اعتصاب نہیں کرتے بلکہ لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے لوگوں کی ازادی کنٹرول کرنے کے لیے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں پھر جب ہمیں سولہ ماہ کی ایک قومی حکومت ہمیں آنے کا موقع ملا تو ہم نے اس کو ختم کیا یہ سوچ کے بغیر یا اس اپروچ کے بغیر کہ اس کا فائدہ ہمیں نہیں بلکہ اس کا نقصان ہوگا کیونکہ آج کسی دوسرے کی باری ہے مگر ہم نے باری کا انتظار نہیں دیکھا یا کسی کو تکلیف دینے کے لیے نہیں سوچا بلکہ پاکستان کے اندر کیا دیگر اعتصاب کے ادارے موجود نہیں ہیں کیا ایک نیب کا ہی ادارہ ہے جس کو آپ اتنا با اختیار کر دیں کہ باقی ادارے جو ہیں وہ چھوٹے لگنے شروع کر دیں یا وہ کام کرنا چھوڑ دیں تو باقی دیگر اداروں کو بھی اعتصاب کا لیے جو بنے ہیں ان کو کام کرنے دیا جائے تو وہ پرفارم کر سکتے ہیں مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ہر چیز کو ایک مقصود سوچ کے جو لوگ ہیں ایک مقصود جماعت کے اندر لوگ جو ہیں یا اداروں میں بیٹھے یا کالم نویس یا تذریعہ نگار کچھ ہیں یا کچھ انکر سہبان اپنے فن سے ایسا ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے اس قانون کو پہلے فائدہ لیا جا رہا تھا آج میں فائدہ لیا جا رہا ہے نہ اس وقت جینے دیتے تھے نہ آج جینے دیتے ہیں موسیقی موسیقی